امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلاوتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامبر تجزیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو قالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں اندر کی خبریں لانے والے اداروں کے اندر کیا ہوتا ہے اور غیر جانبدار تجزیہ پیش کرنے والے سوہل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی پاناما لیکس کا تذکرہ ہو تو پھر لندن فلیٹس بھی ذہن میں آتے ہیں لندن فلیٹس کا نام آتے ہی نواز شریف کا نام بھی آتا ہے اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک احتساب عدالت کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لندن فلیٹس پاناما لیکس نواز شریف ان سے جڑے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر اس طرح تو عوام میں نظر نہیں آتے عوام ان کے نام سے اتنے واقع بھی نہیں ہوتے لیکن ان لوگوں پر انعایات اور نوازشات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے اور آج کے پروگرام کی جو پہلی خبر ہے وہ ایسے ہی ایک شخص کی کہانی ہے جو نواز شریف صاحب کے قریب ہے اور نواز شریف صاحب نے اس پر خاصی انعایات بھی کی اس پر نوازشات بھی ہوتی رہی ہیں لیکن اس سے پہلے سویل اقبال بھٹی نے ہمارے اسی پروگرام میں ایک بار کہا تھا کہ جو سابق وزیر اکھیل تھے ریاض الدین پیرزادہ ریاض پیرزادہ ان کو جو ہٹایا گیا اور ان کے ہٹانے کے پیچھے ایک شخص کار فرما ہے اس کا بڑا انتہائی اہم رول ہے اور اسی شخص کا سلسلہ لندن فلیٹس کے ساتھ بھی جڑتا ہے بھٹی صاحب کون ہے وہ شخص اور اس کا کردار کیا ہے اور کتنا باثر ہے فیصل ہم نے اپنے پروگرام میں جب یہ سٹوری کی تھی کہ ڈی جی سپورٹس بورڈ اکتر نواز گنجیرہ کو ہٹائے جانے کے معاملے میں اور اس کے بعد ریاض سن پیرزادہ صاحب نے جب استیفہ دیا تھا اور جتنا انہوں نے ہارٹ سٹینڈ ڈے لیا تھا اس کی بنیادی وجوہات تو ہم نے بتائی تھی لیکن اس وقت اپنے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ جب کچھ مناسب وقت آیا تو ہم اس شخصیت کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کی وجہ سے یہ سارا ڈراما کہہ سکتے ہیں آپ یہ ساری کاروائی ہوئی اب وہ شاید وقت آگئے میں ہمیں شیئر کرنا چاہیے اس کو اور اس کے ساتھ اور بہت سے چیزیں سامنے آئی ہیں اس شخصیت کا نام ہے اجاز گلد صاحب ڈراما تو نہیں تھا بٹی صاحب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا بالکل جی اجاز گلد صاحب بیسیکلی یہ وہ شخصیت ہیں جو اس وقت انہیں مارچ دوہزار سترہ کے اندر نواز پرائیم نیسٹر ہاؤس کی انسٹرکشنز کے اوپر انہیں چیئرمن برائیٹ ٹاسک فورس انڈیجنس گیمز یہ پوائنٹ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ وزارت بین و سپری رابطہ کے ساتھ ملکل کا کام کریں گے اور اپنے ملک کے اندر جو قومی کھیلیں انہیں فروغ دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں شخصیت ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جن کے پاس پرائیم نیسٹر کے چیئرمن برائیٹ ٹاسک فورس کھیل کا ادھا بھی ان کے پاس موجود ہے اور یہ شخصیت پنجاب حکومت یعنی وزیرا پنجاب کے بھی ایڈوائزر ہیں کھیلوں کے فروغ سے متعلق اچھا ان پروٹوکول کے بڑے دلدادہ ہیں جب انہوں نے چار سنبھالا تھا تو سپورس کا جو سارا معاملہ تھا وہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے سپورس بورڈ کے ذریعے اب قانون کے مطابق اور جو سپورس بورڈ کا جو ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے اس کے جو چیئرمن ہیں اس کے جو ہیڈ ہیں وہ فاقی وزیر دیاز حسین پیرزادہ صاحب ہیں اس کے بعد اختر نواز گنجیرہ صاحب ہیں ان کے اپنی ایک ڈومین ہے ان کے اپنی ایک ریاستہ تھا اس کے اندر وہ کھل کھیلنے کے عادی ہیں وہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے جب یہ آئے تو بہت سے مسائل تھے ان کو آفس نہیں مل رہا تھا گاڑی نہیں مل رہی تھی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے پرائم نیسٹر ہاؤس سے ایک دن کہا کہ کل دی سارے کام ہو جائیں گے اور کل آئے تو گاڑی بھی مل گئی ایک ڈی جی کو ان کا کمرے دو کمرے خالی کروا کر ان کو کمرہ دیا گیا سپورس بورڈ کے اختیارات ان کو دے دی گئے ریاض سن پیزازہ صاحب خائف تھے لیکن اس کے باوجود مالی امور کے اندر ان کو ایکسیس نہیں مل رہی تھی جو کہ سپورس بورڈ کے معاملہ تھے پھر انہوں نے فاس صاحب سے گلہ کیا ڈیلی ہی شام کو پرائم نیسٹر ہاؤس میں ہوتے تھے اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ اتنی اہم شخصیت ہیں کیوں ایک تو یہ لندن فلیٹس کے کیئر ٹیکر ہیں اور ان سے جب میری اپنی بھی بات چیت ہوئی تھی کچھ عرصہ قبل انہوں نے اس بات کا میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ جن سالوں کی ہم کیس بننے کی لندن فلیٹس کی ملکیت ہونے کی بات کرتے انہوں نے کہا جی کاغذوں کا مجھے نہیں پتا کہ کس کے نام کے اوپر یہ فلیٹس ہیں لیکن انیس سو ترانوے سے میں بھی فلیٹس کی دیکھوال میں ضرور کر رہا ہوں اور وہاں پہ لندن کے دن ان کا بڑا اہم کردار ہے ان سے آپ نے پوچھنا تھا کتری شہزادے سے آپ کوئی اتعلق ہے وہ طرح سا معاملات میہ صاحب نے سیکرٹ رکھے ہوں اس کے بعد یہ پرائمیش راہو شام بیٹھتے تھے جس بات کا یہ اظہار کرتے تھے خواہش کا اظہار کرتے تھے اگلے دن فواز انفاظ صاحب کے ذریعے تمام معاملات حل ہو جائے کرتے تھے اس کے بعد صرف یہی نہیں معاملہ پھر انہوں نے گیمز کا نقاط کروانا شروع کیا جب ڈیڈی سپورٹس بورڈ کو ہٹوا دیا گیا کروڑوں روپے کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا اس کے بعد مختلف جو پہلوان تھے انہوں نے اپنے سگنیچر سے دستخط کرتے ہوئی جو دستویزات کا ایک پلندہ میرے پاس موجود ہے انہوں نے اپنے سگنیچر سے چیئرمین ہیں نوٹفکیشن کا اجراء کرتے رہے ہیں مختلف شخصیات کو ادھے دے دینا ان سے ادھے واپس لے لینا ان کے سگنیچر سے سارے کام ہوتے تھے حالانکہ چیئرمین کے پاس نوٹفکیشن جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے وہ کھیلیں کروئیں پیسوں کا وہاں پر زیا ہوا اس کو کسی نے کچھ نہیں پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد گاڑی کا لاہور اور اس کے بعد اسلام بادانے کے دوران جو پروٹوکول اور جو اس کا استعمال کرتے تھے تو اپنی جگہ کے اوپر اب لاسٹ ٹیم جب جائیٹی کے اندر پیشیوں کا سلسلہ جاری تھا جو آخری پیشی مریم نواز صاحبہ کی ہوئی تھی اس کے وقت حسین نواز جب میڈیا سے بات چیت کرے تھے ان کے ساتھ موجود تھے ان کی وضاقتی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ باڈی گارڈ ہیں اور باہر سے آئے ہیں اور بڑے دراز کامت ہیں لگتے باڈی گارڈ تھے لیکن وہ بیسکلی چیئر مین برائے کھیل تھے اس کے بعد کسیم نواز صاحبہ کی طبیعت نسازی اور لندن گئی جو اس دن انہوں نے سیلفی ریلیز کی جہازت کی تیارے کے اندر ان کے ساتھ جو شخصیت موجود تھے وہ اجاز گلد صاحب تھے اس وقت وہ لندن جا چکے ہیں اس کے بعد جب وہ لندن جانے سے پہلے لہور گیا ہوئے تھے جب نواز صاحب ریلیوں کے نکات کر کے لہور پہنچے تھے اور چودہ انگست کے روز مزار قائد پر حاضی کرد دینے گئے تھے وہ سرکاری وسائل کا یہ بھرپور استعمال کرتے ہیں جاز گلد صاحب نئی سرکاری گاڑی ان کے پاس موجود تھی کیابنٹ ڈیویزن کی جس کا نمبر ہے جی ای ڈی سکس فور ٹو پرائیم نیسٹر کے پروٹو گول کے ساتھ مزار قائد سے پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی بری طرح سے متاثر ہوئی لاکھ روپے کا اس کا نقصان ہوا ہے کیابنٹ ڈیویزن نے اور بجاز گلد صاحب نے وہ گاڑی ڈال دیئے وزارت بین السبائی رابطہ کے خاتے میں اس کو رپیئر کروا کے دے وہاں پہ سب لوگ پریشان ہے کہ ہم اس کے 6-7 لاکھ روپے کہاں سے لائیں اس کی رپیئر کرنے کے لیے اب وہ پریشان ہے کہ یہ جب یہ واپس آ جائیں گے اور پرائیم نیسٹرہ سے ایک آت کال آگئے تو کئی افسران تبدیل ہو جائیں گے یہ وہ شخصیت ہیں جن کا اتنا تعلق ذاتی تعلق ہے اور کہا جاتا ہے کہ کلسوم نواز صاحبہ کے قریبی عزیزوں میں سے ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کو اعتماد کا ایک رشتہ حاصل ہے سالوں سے لنڈر فریٹس کے کیئر ٹیکر ہیں دو پوزشنیں انجوائے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سرکاری وسائل کا بے دریگ استعمال کیا ہے کروڑوں روپینوں نے ضائع کی ہیں کوئی کسی چیز کو فروغ نہیں دے سکے اور اس کے بعد جو نیپوٹیزم کی جو ایک بڑی اگزیمپل سامنے آتی ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی اگزیمپل میرے خیال میں نہیں ہو سکتی راؤ صاحب تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اجازگل اس وقت ڈیفیکٹو منسٹر ہیں وزارت کھیل کے اور بین و سبائی رابطہ کے ایسے بہت سے بیاں صاحب کے ذاتی خدمتکار ہیں جو کسی عدے پہ نہیں بھی ہیں تو وہ پھر بھی پرائیم میرسٹر جیسی آتھارٹی انجوائے کرتے ہیں یہ ہوں انصر شیخ صاحب ہوں جو جنہوں نے شاید جاتی عمرہ کا کہتے ہیں وہ بنایا تھا سارا بیلڈنگ بیلڈنگ اور اس قسم کے کون مری کا گھر بھی اور مری والا گھر بھی اس قسم کے خدمات کے سلے میں انکو صاحب کو نوازا گیا ہے اور جب اہم اداروں پہ اس قسم کے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں جن کو حکومت کی مکمل پشت پنائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کا ضروری نہیں کہ ان کی قبلیت ہو اس تعدادے کار ان کی ایسی ہو کہ وہ فرائز پورے طریقے سے صحیح طریقے سے انجام دے سکے لیکن کیونکہ حکومتانوں کا قریب ہیں اس لیے وہ بیٹھے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دوہرہ نقصان ہوتا ہے آپ کو بنائے دور ایک تو وہ ادارے جو ہیں وہ بلکل کام نہیں کر پاتے اس میں پرفارمنس ان کی بلکل بری ہو جاتی ہے کسی طریقے سے آگے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوتا ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کے اشارے پہ چلتے ہیں اور اس سے یہ دورہ نقصان اداروں کا بھی ہوتا ہے ملک کا بھی ہوتا ہے قوم کا بھی ہوتا ہے اور پشت پنائی ایسی اتھارٹی کے حاصل ہوتی ہے جو پرنگ اتھارٹی ہے پرائیم نسٹر آ پاکستان ان کی پشت پنائی سے وہ پھر کھل کھیلتے ہیں ہر قسم کی کرپشن بھی کرتے ہیں ہر قسم کے ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں پروٹوکول بھی لیتے ہیں اب یہ سرکاری خرچے سے گاڑی بھی اس کی ٹھیک ہوگی یہ اسی اپروچ نے ملک کا اور اداروں کا بڑا غرق کیا ہے اور میاں صاحب کا تو بس نہیں چلتا وہ آرمی چیف اور چیف جسس بھی اپنی مرضی کا پوائنٹ کریں چیف جسس کا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ سینورٹی پرنسپل انہوں نے اس پہ تیع کر دیا ہے آرمی چیف جو ہے وہ آرمی سے ہی چننا پڑتا ہے آپ کو تو فوج کی اپنی ایک تربیت اور طریقہ کار ہے وہ آپ کہیں اور سے لگا نہیں سکتے تو اس لیے یہ اس قسم کی جو اپروچ ہے یہ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے بنیائی طور پر ہمارے اداروں کو بھی اور ملک کو بھی اور آسا فیصل امپورٹنٹ پوائنٹ وزارت بین سبائی رابطہ کے اندر اس طرح کی چیئرمین کا کوئی عوضہ موجود نہیں ہے اس کے بعد دو ہفتے ہو گئے ہیں وزیر مملکت براہ وزارت بین سبائی رابطہ کی نوٹفکیشن ہوا وزارت کے اندر انہیں اب تک کوئی کمرہ نہیں مل سکا جگہ نہیں ہے بسیکلی کیابنٹ ڈیویزن کے اندر کچھ چھوٹی سی وزارت قائم ہے دو کمرے ان کے پاس موجود ہے خود لندن میں تیشیف رکھتے ہیں ان کے پروٹوکول کے لوگوں نے ان کے سٹاف نے دو کمرے کیپٹر کیوئے ہیں سب لوگ پریشان ہیں یہ تو پی ایم ہاؤس میں ہوتے ہوں گے زیادہ تر وہ کمرے خالی پڑے رہتے ہوں گے لیکن قبضہ ہونہی کہی ہے اب وہ بارے نیارے نہیں ہیں اب تو اب وہ بارے نیارے نہیں ہیں اب اب آباسی صاحب تو جاتے نہیں وہاں پہ وہ خالی ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ تو اب آباسی صاحب جو ہیں ان کے مطالق یہی کہا جاتا ہے کہ وہ وقت زیادہ تر پی ایم سیکریٹریٹ میں گزارتے ہیں خیر عباسی صاحب کا تذکرہ چھیڑی گیا تو ان کے کچھ جارہانہ انداز کی بھی بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی سہیل اقبال بٹی صاحب نے بالخصوص جو اندر کی قبریں ہم تک پہنچائی تو خاصی حصلہ فضائی کی ہے انہوں نے شاید خاکان عباسی کے اندازے حکمرانی کو ایک اور اہم معاملے پر انہوں نے متعلقہ لوگوں کی سرزنش کی ہے اور کاروائی کا حکم بھی دیا ہے اظہار برہمی بھی کیا ہے بٹی صاحب اب کی بار کیا معاملہ ہو گیا جس پر شاید خاکان عباسی صاحب ناراض بھی ہوئے برہم بھی ہوئے فیصل ہم اپنے اس باخبر پروگرام میں کچھے کنال منصوبے میں جو قومی خزانے کو چھبیس ارپی کا نقصان پہنچائے گیا تخیر سے قومی خزانے کو اور اس کے ساتھ بلوچستان کو نقابل اطلافی نقصان پہنچائے گا اس معاملے کو مسلسل ہم نے اپنے اس پروگرام میں ٹیک اپ کیا ہے جب انکواری اس کی سسرہ شروع ہوا ہم نے اپنے شروع ہونے کے بعد انکواری مکمل ہوئی ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری مکمل کی کہ جسٹس تصدق سنجلانی کے سربراہی میں انکواری کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد معاملہ مشترکہ مفادات کانسل کو بھیجوایا ہے پھر اس کے وہاں منظوری ہوئی پھر ہم نے اندر کے خبر اپنے پروگرام میں بریک کی کہ انکواری کے بعد مشترکہ مفادات کانسل نے مئی کے اندر مئی دو ہزار سترہ میں وزارت پانیو بجلی کو یہ ہدایت دی تھی کہ کچھے کنال منصوبہ جو بسیکلی دو ہزار دو میں شروع ہوا اکتیس روپے کی اس کی لاغت تھی بلوچستان کے چار ازلا اور سات بڑے علاقوں کو اس نے سراب کرنا تھا سات لاکھ اکڑ آرازی کو اس نے سراب کرنا تھا یہ منصوبہ تاخیر وابڈا کی غفلت منصوبہ وزارت پانیو بجلی اور منصوبہ بندی کمیشن کی بد انتظامی کی وجہ سے نہ تو مکرہ وقت میں مکمل ہو اور اس کی لاغت بڑھتے ہوئے اکتیس روپ سے بڑھتے ہوئے اسی عرب تک جہا پہنچی اس کے بعد جب مشترکہ مفادات کانسل نے جسٹس تصدق سینجلانی صاحب سے انکواری کروانے سے پہلے چار مرتبہ کوشش کی گئی کہ اس کے اندر انکواری کروا کے ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے وابڈا نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ ہم تو اس میں سے کسی کو ڈیٹرمنی نہیں کر سکتے وزارت پانیو بجلی نے پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے انکواری کی کوشش کی رکوا دی گئی بہاثر لوگ انوال تھے اس کے اندر سب نے بڑا پیسہ کھایا ہوا تھا نقصان کی ذمہ داری ان کے اوپر آئید ہوتی تھی لیکن جسٹس تصدق سینجلانی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پریشر کو بلائے تاک رکھتے ہوئے دلیرانہ اقدام کیا اور پوائنٹ آؤٹ کیا ڈیزگنیشن وائز کے کون اوپائنٹ تھا اس وقت کس کس کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس کے بعد نوازشیر صاحب جب پرائیم نسٹر تھے انہوں نے تمام چاروں صوبائی وزرالہ کی مشاورت کے ساتھ کہا تھا کہ ان ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وزارت پانی بجلی خاج عاصف صاحب کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کا غاز کیجئے یہ کیس منیادی طور کے اوپر نیپ سے ہمیں لاکھ اختلاف ہو لیکن جس کیس کی نوائیت تھی یہ کیس نیپ کو ریفر ہونا چاہیے تھا چونکہ نیپ کے آڈینس کے تحت ان شخصیات کی گرفتاری ہو سکتی تھی ان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں کیس چل سکتا تھا سزائیں ہو سکتی تھی لیکن اس کے باوجود وزارت پانی بجلی سے کہا گیا کہ رولز آف بزنس کے تحت آپ ان افسران کے خلاف کچھ نہ کچھ کاروائی کیجئے جس کے اندر سابق چیئرمن وابڈا ذلفکار علی سابق سیکٹی پانیو بجلی سابق چیئرمن پلاننگ کمیشن اور وابڈا کے سینئر افسران اس کے اندر ان کے اوپر ذمہ داری فکس کی گئی ہے لیکن مشترکہ مفادات کانسل فورم نے انکواری کا رپورٹ ایکسپٹ کرنے کے بعد ڈریکشن دی کہ ان کے خلاف کاروائی کیجئے اور خاج آصیف صاحب تین مہینے سے اس معاملے کے اوپر لے کے بیٹھے رہے انہوں نے ٹس سے مسنے ہوئے کہ کسی بھی ایک افسر کے خلاف انہوں نے کاروائی ہونے دیو اب آسیس صاحب نے بڑا برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر کیا ہے کہ جو بھی اس کے اندر ملویس ہے جن کا نام انکواری کمیٹی میں ڈیٹرمن ہو چکا ہے جن کے اوپر ریسپونسیبیلیٹی فکس ہو چکی ہے ان کے خلاف کاروائی کر کے پندرہ ستمبر تک ٹائم دیا گیا ہے یہ نہیں کہ آپ دو مہینوں کے بعد جب کبھی دوبارہ سی سی آئی ہو تو پھر آپ نے بتانے نہیں پندرہ ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ پندرہ ستمبر تک ان شخصیات کے خلاف کاروائی کیجئے اور اس کے بعد رپورٹ سبمیٹ کیجئے وزارت بین وصوبائی رابطہ میں آئندہ اجلاس جب بھی ہوگا اس کے اندر امپلیمنٹیشن رپورٹ کے اندر واضح رپورٹ ہونی چاہیے کہ کن کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے اچھا انیشیٹیو ہے لوگوں خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر کاروائی نہیں ہوتی تو یہ قومی خزانے کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کو آپ ایک آسان راستہ دے رہے ہیں کہ لوٹیں اور ریڈائٹ ہو کے چلے جائیں آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا جو کاروائی کرے گا آپ اسے بھی چپ کروا دیں گے یہ ایک اچھی اگزمپل اس انیشیٹیو سے وہ سیٹ کر سکتے ہیں راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعت حکومت میں رہی ہیں ان کی یہ ریت نہیں رہی ان کی یہ روایت نہیں رہی کہ ملزمان کے خلاف ایک فاسٹ اور سپیڈی انکوائری ہو یا پھر اس کے بعد ان کو سزا ملے یا جزا ملے اس کو بہت جلد مکمل کیا جائے لیکن یہ شاہد خاقان اباسی صاحب جس طور طریقے سے چل رہے ہیں اور جتنے یہ بہت ہائی سپیڈ پہ جا رہے ہیں کہیں اپنی لئے تو مشکل نہیں کھڑی کر رہے کیونکہ یہ لوگ ایک طرح مافیا بھی ہیں بیوروکریسی کا آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں اس طرح کے اور بہت سے کردار ہیں جو بڑے سٹرانگ رہتے ہیں دیکھیں اس کے لئے جدرت کی ضرورت تو ہوگی اس کے لئے رسک بھی لینا پڑے گا آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے پانچ ججوں نے لیا نا انہوں نے ایک بہت بولڈ انیشیٹیو لیا ہے ہمارے ہاں ٹرڈیشنز نہیں رہی اس قسم کی اتنے بڑے فیصلے اس طرح سے کیے جائیں جب بہت فیوریبل سیچویشن نہ ہو افتقار چوہی صاحب نے بھی کیے ایک 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 بڑی فیوریبل سیچویشن تھی ساری عدلیہ کے پیچھے ساری پولٹیکل پارٹیز کے آ سارے اس کے پیچھے کھڑے تھے یہاں پہ صرف ایک پارٹ پی ٹی آئی تھی جو کوٹ میں تھی یا جماع اسلامی تھی یہ لے دے گئی شیخشی صاحب کہہ لیں وہ تین لوگ تھے بنائی طور پر جو اس پر کھڑے تھے لیکن جج سہبان نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا اور بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا اور آگے جو اتصاب کا انہوں نے عمل شروع کرنے کا ایک اندیہ دیا وہ بھی اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ کچھ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے یہ بڑے اچھی روایت قائم کر رہے ہیں اگر خاکان بھائی صاحب یہ کریں اور اس کو ایکزیکیوشن بھی اس کی ہو جائے جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں اس طرح سے ہو جائے کیونکہ ہمارے ہاں بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے اتصاب کا نہ کوئی پروسس شروع ہوا لاؤ بنتے رہے بارڈیز بنتی رہیں بڑے نارے لگتے رہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن وچ ہنٹنگ تو ضرور ہوئی لیکن جو احتساب ہونا چاہیے تھا جس میں آپ گیارا گیارا سا لوگ جیل میں رہے کوئی الزام ثابت نہیں ہوا یہ کیا طریقہ ہے بھائی آپ اتنے بڑے بڑے ڈاکومنٹس لے کے آئے اور ثابت نہیں کرسے کچھ بھی تو یہ بہت ضروری ہے ان کو یہ لوٹ مار پر جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا احتساب بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ابھی جو سوچیشن پیدا ہوئی سپریم گوڑ کا جیسے میں نے ذکر کیا ایک لوگوں کو میت پیدا ہوئی ہے کہ جو چور لٹیرے ہیں جو ملک کا خزانہ کھاتے ہیں ان سے شاید ہمیں نجات مل جائے اگر یہ اس وقت بھی نہیں ہوتا اور یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں ان سب سے بچ کے تو ایک تو خوف ان کا ٹوٹلی ختم ہو جائے گا جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ایسی لوٹ مار یہاں پر کریں گے کہ خدا کی اپنا اللہ تعالی اس ملک کو اور اس کے لوگوں کو سلامت رکھے اور خوش و خورم رکھے لیکن یہ پھر کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے یہ لوگ اور راو سب ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ حکومتی بد انتظامی کو لے کر ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ ونگ کے بعد اب ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور اس کی وجہ بنیادی طور پر وہ منصوبے ہیں جو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے شروع ہونا تھے یا شروع ہو چکے تھے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور تاخیر ہو رہی ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا وہ کون سے منصوبے ہیں اور کیا بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ تاخیر ہی ہے کہ اب ایشیائی ترقیاتی بینک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے فیصل دیکھئے جو جتنی عالمی دارے آپ کو جب کسی مخصوص منصوبے کے لیے فنڈنگ پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ وہ فنڈ ہوتے ہیں نالمی جب ہم آئی ایم ایف سے جب کرز جا کر حاصل کرتے ہیں اس کا جو مارک اپ ریٹ ہوتا ہے یہ ہم کمرشل بینکوں سے جا کے گورنمنٹ لون حاصل کرتے ہیں ان کا ہائر مارک اپ ریٹ ہوتا ہے ایشیٹ ڈیولپنٹ بینک جو اس قسم کے ڈیولپنٹ پرپس کے لیے آپ کو لون دیتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لویسٹ سائیڈ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہی ہمارک اپ چارج کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی بڑی چونکہ وہ ایک بزنس پرپس کے لیے آپ کو دیتے ہیں ایک بزنس ایکٹیفٹی جنریٹ ہو ان کا اپنے ایک ڈیزائن دوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لیکن اس کے ساتھ وہ مونیٹرنگ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے ہم آپ کو نوے کروڈ ڈالر دے رہے ہیں یہ دو رب ڈالر دے رہے ہیں یہ ایک رب ڈالر دے رہے ہیں اس کی کتنے عرصے کس کی ٹائم لائن ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کی ایکنومک بینیفٹ کیا ہے اس کی کمرشلی وائیبل ہی کتنا پروجیکٹ ہے وہ ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو پیسے دیتے ہیں اور اس ٹائم لائن کے اندر آپ نے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ تاکہ آپ کی ایکنومی کو وہ بینیفٹ مل سکے اور جس مقصد کے لیے وہ مطلقہ بینک آپ کو کرز دیتا ہے اس کو بھی وہ بینیفٹ حاصل ہو سکے اور اس کی جو رقم ہے پروفٹ کے ساتھ یا مارک اپ کے ساتھ اس کو واپس مل سکے لیکن جب آپ کسی منصوبے کے اوپر انٹرسٹ شو نہیں کریں گے آپ اس کو کنٹریکٹ ایوارڈ نہیں کریں گے تو پھر ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ کی اس اماؤنٹ کو روک لیں اس کو وات لسٹ میں لے کے ہیں اس کی مونیٹنگ ٹائٹ کر دیں اور پھر بھی اگر آپ اپنا قبلہ درست نہ کریں تو وہ اس لون کو کینسل بھی کر سکتے ہیں ان کا ایک رائٹ بنتا ہے بنیادی طور کے پر تین اشاریہ چار ارہ ڈالر مالیت کے اٹھارہ منصوبے ہیں جن کے وہ ایشن ڈیولپنٹ بینک اپروف کر چکا ہے ان کے لیے سینکشن کر چکے کیا ان کے اگینسٹ آپ کو رقم ملے گی لیکن حکومتی بد انتظامی ان کی دلچسپی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کو ان منصوبوں کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پا رہے اچھا منصوبے کون سے ہیں مسلم ایک نون کی حکومت کا فوکس رہا ہے ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں کہ تبا نئی بہران کا خاتمہ اندھیرے چھٹ جائیں گے بجلی کا خاتم ہوگا سنگل ڈیجٹ کے اندر بجلی کا ٹیریف ہوگا دو ہزار تیرہ سے آپ وعدے کر رہے ہیں لیکن ان سارے کام کو وعدے کو پورا کرنے کے لیے پریکٹیکلی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بجلی کی پیداوار بنانا پڑے گی اسیئر ڈیولپمنٹ بینک نے جام شروع کول پاور پر پلانڈ منصوبے کے لیے جو بارہ سو میگا وارڈ کا ہے ساڑھے تین سال قبل انہوں نے کمیٹمنٹ کی دھائی سال گزر گئے ہیں اس منصوبے کا ابھی تک کونٹریکٹ اوارڈ نہیں ہوا ابھی تک کونٹریکٹ اوارڈ نہیں ہوا اچھے یہاں پہ فیڈل گورنمنٹ کی بہت زیادہ غفلت بھی ہے پنجاب کے منصوبوں کو آپ نے کس طریقے سے پرورٹی دی اب فیڈل گورنمنٹ نے پورے پاکستان کی چیزوں کو آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ پر لے کر آپ کو چلنا چاہیے نوازشیف صاحب نے خود بھی توجہ دی میٹنگز ہوتی رہی آپ جا کے وزٹ کیے جام شروع پاور منصوبہ جو دوہزار تیرہ میں جس کا آئیڈیا کنسیب کیا گیا تھا کام اس کے اوپر مکمل تھا پیپس پارٹی دور کے اندر کام ہو رہا تھا لیکن میٹیریل آئیز ہو گئے دوہزار تیرہ میں اس کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی اور اس کی ایلٹی میلٹی ایششیف ڈیولپنٹ بینک کو اس کو وات لسٹ میں رکھتے ہو اس کے آپ کو نو سو ملین ڈالر یعنی کہ نووی ایرب پیسے زائد کی رقم ان میں روکنا پڑی ہے اسی طرح بجلی کی پیداوار بجلی کی تقسیم بجلی کی ترسیل کہ منصوبوں کی رقم انہوں نے سنکشن کی تھی آپ کام نہیں کر رہے وہ انہوں نے اس کو تخیر کی شکار ہونے والے منصوبوں کی لسٹ میں ڈال دی ہے اسی طرح سلاب سے بچاؤ بچاؤ کا پروگیام پیسے اپروف تھے آپ اس پر کام ہی نہیں کر رہے آپ کی دلچسپی نہیں ہے اسی طرح زراعت وارٹر ریسورسی سے متعلق تین اشاریہ چار ارب ڈالر کے مجموعی طور پر اٹھارہ منصوبے ہیں جن کے اوپر آپ دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے تو اس وجہ سے انہیں نے روک دیا منصوبے پھل وقت وہ واش لسٹ میں ہیں اگر گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکسپی ڈائٹ منصوبوں کو نہ کیا یہ رقم جو مختص ہو چکی ہے اس لون کو وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک جانب حکومت کشکول توڑنے کے دعوے کرتی ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی حکومت جا کے کرزہ بھی لاتی ہے اور کرزے کے عوض بہت سی آہم جو احساسیں ہیں ان کو گروی بھی رکھتی ہے اور بعض وقت بہت سے پروجیکٹ سگانے کے لیے کرزہ بھی لیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد پائے تکمیل تک یہ سلسلہ نہیں پہنچ جاتا آخر وجہ کیا ہوتی ہے حکومت کا یا متعلقہ لوگوں کا جہاں تک سٹیک ہوتا ہے وہ حل ہو چکا ہوتا ہے دیکھیں اس میں جو بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ تو ہے آپ کی انکمپیٹنس اور کرپشن جو بار بار آتی ہیں چیزیں سامنے ان میں یہی ہے کہ ایک تو اہلیت نہیں ہے دوسرے آپ کے کرپشن جو ہے وہ بسکلی بہت زیادہ اس نے تباہی پیری ہوئی ہے آپ کی اوورال جتنے بھی خاص طور پر ڈویلیمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے کسی پروجیکٹ میں چاہے ڈویلیمنٹ ہو جائے دوسرا ہو اس میں یہ معاملات بہت زیادہ آتے ہیں دیکھیں ایک پروپر طریقہ کار ہے اس کا جو بھی کوئی منصوبہ آپ بناتے ہیں جب اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹ کتنا ہوگا آپ کتنا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں فوراں کتنا آپ لیں گے اس میں وہ سارا ہوتا ہے پی سی ون پورا بنتا ہے اس کے مطابق ایکسی کیوشن کے پورے ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے اپروول ہوتی ہے اسی کے بنیاد پر ساری چیزیں کنٹیبیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کا ٹائم لائن جو دی جاتی ہے اس پر کمپلیٹ نہ ہونا یہ سمجھ نہیں آتا مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو منصوبوں کے تاخیر کرنے کے جن میں مہارت ہو کہ منصوبے بروقت کمپلیٹ نہ ہو سکے تاکہ ان کی کاسٹ بڑھتی جائے ایک عرب سے شروع ہو دو عرب پانچ عرب پھر آٹھ عرب پھر پندر عرب پر چلا جائے یہ کچھے کنال کا بھی یہی ایشو ہے ابھی نولانگ ڈیم کا بھی چل رہا ہے ایشو وہ اس کا بھی نیگم جہرم ہے نئی کارڈ ڈیم ہے بے شمار ایکسپرٹس ایسے لیے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ سے ڈیلے کرنے میں اپنے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے بھٹیسہ نے منشن کیا ایک تو آپ اس کی لاغت بڑھتی بڑھتی ہے جو آپ کے اوپر بوجھ بنتی ہے دوسرا انٹرنیشنلی آپ کی اگر انٹرنیشنلی اگر انٹرنیشنلی ایڈی بی یا ورڈ بینک یا کوئی بھی ملک آپ کو ایڈ دی رہا ہے جپان دے رہا ہے چین دے رہا ہے کوئر ملک دے رہا ہے یورپ یورپی یونین آپ کو ایڈ دے رہی ہے وہ ان کی جو ہے نا ٹرس ڈیفیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کا اس واجہ سے تیسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ٹائملی کمپلیشن نہیں ہوتی اس کے جو بینفیٹس ہیں مالی بینفیٹس ہیں پر ڈے آپ کو ایفیکٹ آتا ہے پر ڈے آپ کو ایفیکٹ آتا ہے اس کا اگر کوئی آپ پاشی کا منصوبہ ہے آپ کے کتنی زمین بنجر پڑی رہ جائے گی اگر نہیں ہوگا بلوجستان کے خاص پر جو منصوبے زرخیز زمین زرخیز زمینیں آپ کی ضائع ہو رہی ہیں آپ فوڈ سیکیورٹی کی بات اب تو دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہے تو آپ کے لئے بہت سیمپورٹنٹ چیزیں آپ نہیں کر پاتے سلاب کا اس میں مجھے تو حیرت ہے ہم سلاب سے ہم اتنا پانی زیادہ کرتے ہیں سلاب کی وجہ کتنا نقصان اٹھاتے ہیں وہ منصوبہ بھی ہم نے شروع نہیں کیا تو اس میں بیسیکلی کرپشن اور ناہلیت جانا بہت بنیادی آثار ہے جام شروع کا پاور کا منصوبہ اگر پنجاب میں ہوتا اس کا یہی شروع ہوتا کہ تین سال تاپ اس کا کنڈریکٹی ایوارڈ نہ کرتے بڑی سب اگر چینی کمپنی نے لیا ہوتا تو ضرور بن جاتا یا ترکش کمپنی نے یہ اگر ای ڈی بی اور اس طرح ناربل پروسس پیپرا رولز کے تحت ہو رہا ہوتا یہ کبھی نہ بنتا یقینی طور پر یہ بھی سوچنے والی بات اور سندھ کے اندر بھی اب یہ رائے قائم ہو رہی ہے کہ پنجاب کو پنجاب کے جو منصوبے وفاق کے اندر آتے ہیں ان کو زیادہ ترجی دی جا رہی ہے اور اب یقینی طور پر وفاقی حکومت کو اس معاملے کو بھی لے کر سوچنا ہوگا اور کام بھی کرنا ہوگا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لاؤس کر آئیں گے تو آپ کو خبر دیں گے کراچی سے اور کراچی میں سندھ کے محکمہ صحت کا علاج کون کرے گا اس سے متعلق بھی بات کریں گے پاکستان کے کچھ دیگر معاشی امور بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ لڈو اسٹار کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ پہلے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے اور تذکرہ کریں گے کراچی کا پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور میک پہ سہت سندھ پھر سے سو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے پچھلے دنوں کراچی میں جو بارشیں ہوئیں بارشوں کے باعث ہم نے دیکھا ایک جانے مویشی منڈی میں جو تافن پھیلنے کی باتیں تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے بیماریاں ہیں کراچی کے شہریوں کو اب ان بیماریوں نے آ لیا ہے جن میں چکن گنیا ہے ملیریا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 35 افراد ڈینگی سے بھی متاثر ہو گئے ہیں لیکن اسپتالوں کے اندر انتظامات اس کے علاوہ سہت کو لے کر عوام میں شعور اور دیگر جو معاملات حکومت نے کرنے ہیں اس پر کوئی انیشیئیٹیو نہیں لیا گیا ہے راؤ سب کنزیکٹیولی ہم سٹوریز ڈسکس کر رہے ہیں میک میں سہت سندھ کو لے کر اور یہ پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ بارشیں جو ہو رہی ہیں اس کے بعد اس کے اثرات تو ضرور ہوں گے اب اثرات سامنے آ گئے ہیں لیکن میک میں سہت سندھ کی جانب سے کوئی اقدام سامنے نہیں آیا دیکھیں ابھی تو یہ پہلی دفعہ ایک تو نہیں ہو رہا یہ چیزیں ساری بار بار ہو رہی ہیں اور بار بار ہم اس کا رونا رو رہے ہیں لگی رہا ہے سندھ حکومت اور جو بلدی ہے انہوں نے لوگوں کو مرنے کے لئے چھوڑ دیا کوئی یہ اس سے ڈنگی سے مر رہا ہے بیماری سے مر رہا ہے کوئی بجلی پانی میں کرنٹ آ گیا اس سے کو مر رہا ہے کوئی سڑک کے حادثے میں مر رہا ہے کوئی سٹیٹ کرائیم سے مر رہا ہے ہاؤسپٹلز میں فسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو لگی رہا ہے کہ ان کو بالکل بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کریں اور یہی اس میں بھی جو صورتحال ابھی پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ مچھروں کی بہتاد جس طرح سے ہو گیا اس سے ڈنگی اور چکن گنیا وغیرہ کی بیماریوں کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اس کا کوئی تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اب تو لوگوں نے بھی جو ماہرین انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اپنے سارے کچھ کر لو سپری کر لو کو اپنے دوائیوں کا انتظام کر لو پرکاوشری میز لے لو کوئی ایسی کمپین بھی نہیں چلائی گئی کہ لوگوں کو اویرنیس دی جائے کہ اگر اس قسم کی چیزیں ہوں آپ اس میں کیا کیا کریں لوگ اپنے طور پر کچھ کر لیں یا ہم جیسے ابھی بتا دے کہ کیا کیا اس پر سٹیپس لینے چاہیے پورے بازو والی کمیز پہنی چاہیے مچھر کے کارنے بزنے کے خاص طور پر جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کے زیادہ پانی جمانہ ہونے دیں پانی جمانہ ہونے دیں پانی تو کیسے روک سکتا ہے بھٹی زب ادر گملوں میں پانی جمانہ ہونے دیں نہ سیمریز کا کوئی انتظام ہے نہ دوسرا وہ عجیب و غریب گلیاں بھری پڑی ہیں پانی کی نکازی کا انظام نہیں ہے بارش کے بعد اس کے وہاں جو آل ہو چکا ہے ایک بہت سمپل سا فاربولہ جو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب ملیریا ریڈیگیشن پروگرام شروع ہوا تھا تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے تھے گھروں میں سپری سے بھی پہلے جو کام وہ کرتے تھے ایک تو ٹیکے تو لگتے ہی لگتے تھے بچوں کو جو بھی ہوتے تھے مطلقہ ان کو ویکسینیشن وغیرہ چلتی رہتی تھی ملیریا کی دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا تھا وہ جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا اس کو سانس لینے میں یا لائف اٹین کرنے میں اس کو دکت ہوتی ہے اور وہ مر جاتا ہے وہیں بننے سے پہلے مر جاتا ہے اس کا بالکل مجھے تو ابھی کہیں پچھلے کہیں دس بارہ پندر سال سے میں نے تو نہیں دیکھا کس قسم کی کوئی کی اس کے بعد گھروں میں آتے تھے وہ سپریے لے کے پوری مشینے وشینے پورا ایک پوری کمپین ہوتی تھی گھروں پر سپریے کی ایک کارڈ رکھا ہوتا تھا ہر گھر پہ انہوں نے اپنا اس پہ سائن کر کے جاتے تھے کہ جی اتنے فلان تاریخ کو جون کی یا جولائی کی یا اگز کی یا اس تاریخ کو ہم نے سپریے کیا ہے پورے انتظامات ایک ہوتے تھے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک آلموس میریہ سے تو پاک ہو چکا تھا ٹی بی زی بھی تقریبا ختم ہو چکی تھی اب یہ واپس لوٹ رہی ہیں یہ کس قسم کی ترقیہ ہم کر رہے ہیں کہ جہاں بیماریاں دنیا بھر میں کمپین چلائی جاتے ہیں انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ختم کرنے پہ پہنچتے ہیں پولیو کا جیسے ہم نے ہو آلموس ہم زیرو پہ چلے گئے تھے اب پھر واپس آنا شروع ہوگی تو یہ ہم کس قسم کا یعنی انتظام کر رہے ہیں کہ ایک چیز اچیو کرتے ہیں ہم پھر اس پہ ریورس گیر لگا لیتے ہیں آن کے تو یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے انسانی صحت کے حوالے سے بھی اور انسانوں کے حوالے سے بھی بٹیز آپ میں آپ سے جاننا چاہوں گا انتہائی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور صحت ذمہ داری ہے آئین کے مطابق قانون کے مطابق اخلاقی سطح پہ مذہبی سطح پہ کہ جو حکومت ہے جو حکمران ہے جو امیر ہے اس نے اپنی رہایہ کو اپنے عوام کو صحت کی سہولیات دینی ہے ہم آئے روز سٹوری کرتے ہیں لیکن حکومت سندھ جو ہے اس کے کانوں پر جو تک نہیں رنگتی ہے پھر جو بلدیا کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یہ سب بنیادی وجہ کیا ہے آئیڈیل ووٹر تو یہ بن رہے ہیں لیکن انسان بھی جو عوام خود ہیں وہ بھی کوئی اس پر ریزیسٹنس شو نہیں کر رہے ہیں حیصل یقیناً آئین کی آئینی طور پر سبائی حکومتوں کے ذمہ داری ہے لیکن آئینی طور پر سپیشلس سندھ حکومت وہ اس بات کے اوپر عوام کو بتا چکے ہیں کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کو کسی صورت تیار نہیں ہے جس کسی بھی کسی مشکل کا سامنا ہو یا تو پرائیویٹ ہاؤسپیٹل کا رخ کرے یا پھر بیماری کا سامنا کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے بچ گئے تو آپ کی قسمت بچ گئے تو آپ کی قسمت یہ جو ہم نے چکن گونیا کا یہ جو مسئلہ ہے یہ دو ماہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی سندھ حکومت نے اناؤسمنٹ کی تھی کہ عوام فکر نہ کریں ہم چکن گونیا کی تشریف کے لئے کٹس امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کٹس نہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں دستیاب ہوگی بلکہ نجی ہاؤسپیٹلز کو بھی ہم یہ فری کٹس دیں گے تاکہ اگر کچھ غریب کراچی کے شہری اگر کسی نجی ہاؤسپیٹل میں جائیں تو وہاں پہ ان کی بھی بلا مافضہ تشریف ہو سکے ہم نے کہا جی بہت اچھا پروگرام ہے چلیں کٹس امپورٹ ہوں گی کچھ دو چار وہ لوگوں کا بھلے امپورٹ کے اندر بھلا ہو بھی جائے گا چلیں اس کے ساتھ عوام کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا لیکن آج بھی وہ ٹائم گزرنے کے باوجود اس کے اوپر کوئی ڈیویلپرنٹ نہیں ہے ابھی بھی تشریف کے کٹس موجود نہیں ہیں اس کے بعد جو بارشیں ہوئیں وہ اس کے بالکل یہ لوگوں کو اس صورتحال سے دو چار ہونا پڑنا تھا نکاسی آپ کو کوئی آپ کے پاس سسٹم ہے نہیں پلیننگ ہے نہیں آپ کی سرکاری بسینری چوک ہو چکی ہے وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ صفائی کا جو نظام ہے آل بوسٹ آپ آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں آپ خود کچھ کر نہیں سکتے بنیادی وجہ کیا ہے فنڈز موجود ہیں سندھ گورنمنٹ نے کبھی آپ کو سندھ گورنمنٹ کے کسی متعلقہ محکمے کے وزیر سے یہ سننے کو نہیں ملوگا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں بنیادی طور پر اس قسم کے کام تو اسی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں فنڈز ہونے کے باوجود ہسپتالوں کے اندر نہ دویات ہیں نہ ڈاکٹرز وہاں پہ آئیں گے نہ پورا عملہ موجود ہوگا ہم بیٹھے ہوں گے جو نارمل کمپورڈرز ہوتے ہیں وہ ہی وہاں عوام کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اکہ دکہ کو ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں تو صرف اور صرف میرے خیال کے مطابق وہاں پہ سب لوگ کا قبلہ درست کرنے کے ضرورت ہے اس کے لئے سمپل سی بات ہے یا تو وزیراعلا یہ انیشیٹیو لیں یہ بلاول بھٹو اگر آپ نے فوراں کالیفائیڈ ہیں آپ نے بیرون ملک عالی تلیم حاصل کی ہے وہاں تو جتنے لوگ جاتے ہیں تلیم حاصل کرنے کے لئے ایک ویجن لے کے آتے ہیں ان کی ایک سوچ کے اندر تبدیلی نظر ریفلیکشن ہوتی ہے ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں ایشیوز حل کرنے کے ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں تو بلاول یا آسفہ یا بختاور کوئی ایک ٹاسک لے لیں کہ آپ نے صرف مونیٹرنگ کرنی ہے مونیٹرنگ کرنی ہے کہ جو فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ کیوں خرصی نہیں ہوتے کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر رکاوٹ بنے ہیں جو عوام کے مسائل بڑھانے کا باعث بن رہے ہیں یہ تھوڑی سے یہ پین لے لیں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا بڑی سب آپ نے پین کا تذکرہ کیا اور میرا یہ مشورہ ہوگا بلاول کے لئے اور آسفر بختاور کے لئے کہ وہ تھر میں جو ریورس آسموسس پلانٹ لگائے تھے پانی صاف کرنے کے لئے اس پر سے تھوڑا بہت پانی اگر یہ مہینے میں ایک بار پی لیا کریں تو یہ قینی طور پہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا حالات ہیں یہ مشورہ نا دیجئے ان کی صحت بگڑ گئی تو علاج کرنے کے دبائی یا لندن جانا بڑے گا خیر اسلامباد کا پھر سے رکھ کرتے ہیں اور مالی بے ذابقی آج کل اس کی بڑی گونج ہے اور بالخصوص سے جب سے ہمارے صحافی دوستوں نے آڈیٹر جنرل پاکستان کی جو حالیہ ریپورٹ ہے اس کو پڑا ہے وہ سامنے آئی ہے تو اس کے بعد سے لے کے مالی بے ذابقیوں کا بڑا تذکرہ ہے مس پینجمنٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے لیکن بھٹی صاحب آج مالی بے ذابقی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انکشافات ہے کیا خبر ہے اور ونس اگین میں جاہوں گا جو لوگ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں ون لائن میں مالی بے ذابقی سمجھا بھی نہیں ہوتی کیا سب سے پہلے سمجھاتے ہیں مالی بے ذابقی کیا ہوتی ہے مالی بے ذابقی یہ ہے کہ کسی منصوبے کے لیے آپ نے رکم مختص کی کہ یہ منصوبہ اس اماؤنٹ پر مکمل ہونا ہے اس کا یہ میار ہوگا اگر آپ میار پر کمپروائز کرتے ہیں یا اس مکررہ رکم کے اندر آپ کام مکمل نہیں کرتے اس کی لاغت میں اضافہ ہو جاتا ہے کنٹریکٹر کو آپ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں ٹائم لائن بڑھا دیتے ہیں بے ذابقی ہو گئی قومی خزانے کا نقصان ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو انڈیو فیور دے دی فار ایزمپل سی ڈی اے کے ذہنے میں کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے پاس ایک جگہ کے اوپر فروخت کرنے کے اختیار نہیں ہے آپ نے اس کے ساتھ سیٹنگ اس کو کہا گیا آپ یہ رکمہ فروخت کر سکتے ہیں این او سی اور فیز جمع کروائے بغیر بے ذابقی ہو گئی اس کے ساتھ انٹرسٹنگ یہ ہے جو ابھی ایڈیٹر جنر پاکستان نے تمام وفاقی اداروں کے آڈٹس کی ہیں سی ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی میں نے سی ڈی اے کے ریلیٹڈ جو اس کا آڈٹ ہوا میں نے سٹڈی کی ہے کسی اور ادارے کے اندر ان کے مختلف امور کے اندر اماؤنٹس کے اگر ہم بات کریں تو پاور سیکٹر کے اندر ون ٹریلین سے بھی زیادہ کی بے ذابقی ہیں لیکن وہ پینتیس تیس پینتیس منصوبے ہیں جن کے اندر بڑے منصوبے کریپشن ہوتی ہیں سی ڈی اے کے اندر جو فیڈل کیپیٹل کے اندر لوگوں کو یہ سہولیات اور اس کو ڈیویلپ کرنے کے اندر اور تاجروں کو بہتر سہولیات فرام کرنے کا ذمہ دار ہے کہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہو سکیں چونسٹھ منصوبے ہیں چونسٹھ مختلف منصوبوں کے اندر اس کی اتنی بڑی ڈیٹیل ہے کہ سی ڈی اے کے زیر احتمام جتنی سرویسیز ہیں کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس کے اندر بے ذابقی نہ ہو کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس کے اندر بے ذابقی نہ ہو ایک سو دو اورپے کی مجمورت اور پر بے ذابقی ہیں میں آپ کو پوائنٹ آٹ کر سکتا ہوں سی ڈی اے جن جن معاملات کے اندر کام کر رہے ہیں آڈٹ رپورٹ کھولیے وہاں سیریل بائیز سیریل نمبر لینے ہیں کیا ہے بد انتظامی زائد اخراجات پیٹرول کی سپلائی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ساتھ گڑ بڑ اس کے بعد اسلامباد کے اندر جو بڑے دو بڑے مال بنے سنٹورس مال کئی سالوں سے بن رہے ہیں فروغت ہو چکے اس کے اندر اربو روپے پندرہ دوہزار پندرہ سولہ کے اندر بھی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے اسے ذمہ دار قرار دیا گیا دوسرا بڑا شاپنگ مال صفہ گولڈ مال اس کے اندر قومی خزانے کو نقصان اس کے بعد گرینڈ ہیات ہوتل اس کے لئے بات ایک اور فائف سٹر ہوتل بن رہے ہیں پارس کا معاملہ ہوتیلز کے معاملہ ریسٹورنٹ کا معاملہ اس کے بعد زمینوں پہ قبضہ کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر قومی خزانے کو اور سی ڈی اے کو نقصان نہ پہنچایا گیا ایک سو دو ارپی کا بیشتر معاملات کے اندر جیٹر جنرل آف پاکستان کی ٹیم نے کہا ہے کہ ان کی انکواریز کر کے معاملہ نیب یا ایف ای اے کو بھیجوائیں کیونکہ یہ لوگ کنٹرول میں نہیں آرہے اور دلچسپ پہلو کیا اس معاملے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مسلم لکنون کی حکومت آنے کے بعد سی ڈی اے کے اوپر تخت لہور کا راج رہا ہے مجودہ چیئرمن انصر صاحب سے آنے سے پہلے جتنے بھی یہاں پر میمبرز آتے رہے ہیں میجورٹی لہور سے بھیجوائے گئے ہیں جو شریف خاندان کی انتہائی منظور نظر اور قابل اعتماد لوگ تھے دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر بھی وجود تھے اور اس وقت بھی جو سی ڈی اے کی فارمیشن ہے زہور سے لائے گئے وہ بیروکریٹس جن کے اندر جن کے بڑے بھی نواز شیف صاحب کے ساتھ ہیں اتاولہ قاسمی صاحب ان کے ساتھ ہیں بی بی اور باقی سب لوگ بھی وہاں سے آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے جس سی ڈی اے نے لوگوں کو سہولیات پہنچانی ہے اسلامباد فیڈل کیپٹن جسے بہت خوبصورت ترین دار الحکومت کہا جاتا ہے اس کا یہ بیڑا گھر کر رہے ہیں اور حالت کیا ہے حالت یہ ہے کہ میں آپ کو لیٹسی گست کے مہینے کی بات کر رہا ہوں اسلامباد کے ہر سیکٹر کے اندر سوائے وہ سیکٹر جہاں پہ وی وی آئی پیز رہ رہے ہیں ہر سیکٹر کے اندر شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں سارا دن وہ اضافی قیمتوں کے پر ٹینکر سفارشیں کروا کے لوگ بلوارے ہیں پانی حاصل کر لیں عربوں ایک سو دو رب کا بزابتی نہیں کر لی ہے اسلامباد کی شہریوں کو آپ پانی نہیں فرام کر رہے ہیں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر ایک ہفتے کے بعد پانی کی سپلائی آ رہی ہے میں ایک خیال میں انسر میں نے سی ڈی اے کو یا تو ریزائن کر جائیں یا صرف اپنا کنسٹرکشن کا کام کریں نہیں وہ بلوارڈز لگا رہے ہیں بلوارڈز لگا رہے ہیں چودہ قصد پہ یہ سی ڈی اے اور اسلامباد ہیں کتنے بڑے جو ایک سو دو عرب روپے کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے کدھر آئے یہ تو ایک ایک سو دو عرب ہے نا یہ تو کچھ ایک سال دو سال ایک سال صرف ایک سال یہ ایک سال کا آپ اندازہ لگا رہے سے تو ہر سال اگر ایک سو دو عرب کا نقصان ہوتا رہے یا پچاس عرب کا بھی ہوتا رہے تو آپ یہ ہے کتنا بڑا اسلامباد کتنا بڑا پروجیک کافی نا مارگل ایوینیو ایک تمیز شہرات ہی سنتیسا روپے ایک منصوبی اندر لاؤس ہے بالکل مارگل ایوینیو وہ اس میں ٹوٹل جو مارگل ایوینیو کے ایک رہم بات کریں اس پہ ٹوٹل جو ہوا ہے خرچ ابھی تک جو بہت ہی ایک زیجی ریٹ آپ کریں پانچ سے سات عرب کا اس پہ خرچ ہوا ہے چھوٹے موٹے پیچز اس کے بنے ہیں وہ پورا فوٹلز کے ساتھ ایک بننا تھا ایوینیو جو مشرف کے دور میں جو مری روڈ کو انہوں نے لنک کرنا تھا سیدھا جیٹی روڈ کی طرف یا موٹر وے کی طرف تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی اتنی عصر سے یہ چل رہا ہے اس پہ نہ کوئی انکواری ہو رہی ہے نہ کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے اس کے بعد ہم بات کریں یہ امریکن امبیسی کا ایک ایشو آیا ہم نے کل پرسو ہمارے روزنا مرانیٹی ٹو نیوز میں سارا ہم نے چھاپا اس کے بارے میں اس کو چار منزلوں کی اجازت تھی آٹھ منزلوں کی انہوں نے انہیں کہا ہمیں آٹھ منزلوں کی اجازت دے جتنے پلیننگ کے لوگ تھے ریٹائر ہو چکے مزے کی زندگی بائزت ریٹائر ہو چکے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو پینڈنگ کرتے رہے انہوں نے کہا جی امریکن امبیسی کو جو آگے کنسلٹنٹ وغیرہ تھے جو کوڈنیٹ کرتے انہوں نے کہا جی اب پرائیم میسٹر کو بھیج دیں سمری آٹھ اپروول کے لیے پاس ہو نہ ہو آپ بھیجتے رہے وہاں پر گلانی صاحب کے دور سے یہ کام شروع ہے پی ایم آفیس نے اس وے اوپر نہ کیا نہ ہاں کیا اگر وہ نو کر دیتے وہ بند ہو جاتا فوراں بنا بھی ہوتا تو گرانا پڑ جاتا سندھی کو اگر ہاں کر دے تو بڑی جانا تھا وہ درمیان میں لٹکا کیونکہ وہ وائلیشن ہے ایردھر وائز بھی وہ ہو نہیں سکتا تھا وہ اس وقت سے لٹکا پڑا ہے دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں ہے جو پانی والا جو ایشو آپ نے کہا بلکہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہم پہلے ایک ذکر کر دوں ایک دو کو پکڑیں گے تھوڑا سا نچوڑیں گے ان کو اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے ایدی موہم اہا ایدی موہم چلاتے ہیں اس قسم کی اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں ایف آئی اے کے ایس آئی اے کے پاس پڑے ہیں یہ کیس کچھ کچھ نہیں اس کے اوپر کیا پانی کا اتنا انٹرسٹنگ چیز ہے انہوں نے اربوں روپے کے پلارٹ بیچے ہیں جس سے گاڑیاں خرید دیں سارا کچھ کر دیا سن سالیس لاکھ روپے چاہیے خانپور ڈیم پہ دو موٹریں خراب پڑی ہیں ایک پہ پچیس لاکھ لگنے ہیں ایک پہ بائیس لاکھ لگنے ہیں آپ کا پانی کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا وہ اگر حل نہیں ہوتا تو آپ انیس سو باسٹسٹنگ میں جو نظام بنا تھا پانی کی سپلائی کا اس سے آپ اتنی بڑی پاپر بیس لاکھ ہوگی ہے کل مردم شماری کا ریزرڈ آیا گیارہ ساٹھ بارہ لاکھ سے جو انیس سال پہلے تھی اب بیس لاکھ کے قریب آبادی ہو چکی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انیس سو باسٹسٹ والا پانی کا انظام آپ کا کتنی دیر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے اس کے بعد ٹینکر مافیا اپنی جگہ کے اوپر تو یہ برائی طور پر اور وارٹر لیول اب لوگوں کو اب مہمینوں نے چلائی ہے جی پکڑ لیں ان کو جنہوں نے بورنگ کی ہوئی ہے یہ وائلیشن ابڑی سیریس وائلیشن کیا کریں لوگ اگر بورنگ نہ کریں تو کیا کریں ایک سو انیس ٹویلیں اسلامباد کی انتالیس خراب ہوئی پڑی ہیں لوگ کیا کریں مجبوری ہے ان کے وہ اب آپ اس پر کمپین شروع کر دیں بورنگ والوں کو پکڑو ایک سو ستاون کو پرچے ورچے بھی کر دیں ان کے خلاف کاروائی شروع کر دیں پانی تو آپ دو اگر آپ پانی پوری طرح سے دے رہے اس کے بعد آپ کس کا دماغ خراب ہے کہ وہ بلاوجہ اپنی موٹر لگائے خرچہ کرے اور بورنگ پر اچھا خاصا خرچہ آتا اس کے بعد بجلی کا خرچہ مسئلہ ہے یہ دارل حکومت ہے یہ شہر اقتدار ہے اور باقی شہروں میں کیا حالات ہوں گے اللہ حافظ ہے اسلامباد کا تذکرہ ہے تو ایک خبر اور ہے اسلامباد سے روہ مالی سال کے دوران سات اشاریہ چار عرب ڈالر اور قرض کے داگی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گئی ہے بٹی صاحب یہ سارے قرض لینے میں تو آسانی ہے لیکن یہ دینے میں چیلنج بنتے جا رہے ہیں چیلنج اس لیے بنتے جا رہے ہیں کہ عوام اور اب سب لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے جو قرض حاصل کرتے ہیں جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی صورتحال کہاں بہتر بنائی ہے وہ جو قرض آپ نے حاصل کیا دنیا کا واحدہ نوکہ ملک ہے دنیا کے اندر قرض کی جو کنسپٹ ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہیں آپ نے کسی کرائیسی سے نکلنے ہیں آپ نے کسی اپنے بزنس کو اکانومی کو ریوائیڈ کرنے ہیں آپ نے قرض حاصل کیا متعلقہ شعبے کے پیداوار بہتر بنائی الٹیمیٹلی آپ نے قرض بھی واپس کر دیا انٹرسٹ بھی واپس کر دیا اور آپ کی اپنی صورتحال بھی بہتر ہو گئی ہمارے ہاں یہ بات تو ہے نہیں ہمارے ہاں پورا اکانومی کا سائیکل اتنا گڑ بڑ ہو چکے کہ ہم نے اپنے کرنٹ اکانومت خسارے سے بچنے کے لیے ٹریڈ ڈیفیسٹ بچنے کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد جس شعبے کے لیے کرز حاصل کرتے ہیں اس کی کارکرزی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کرز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو ایک اور کرز لینا پڑتا ہے اور اس وقت چیلنج یہ بنا ہوئے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کوئی پروگرام نہیں ہے اور سیاسی طور پر نون لیگ ایک بڑی مشکل وقت سے گزر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ روہ مالی سال کے دوران جو کہ پورا سال اگر گورنمنٹ اپنا وقت پورا کرتی ہے تو یہ پورا مالی سال یعنی جون تک نون لیگ کی حکومت ہے اور اس عرصے کے دوران یعنی جولائی دوہزار سترہ سے جون دوہزار اٹھارہ کے دوران عالمی داروں کو گورنمنٹیں سات ارب چالیس کلو ڈالر واپس کرنے ہیں جس کے اندر ایک ارب ساٹھ کلو ڈالر کی انٹرسٹ ریٹ کی بھی شامل ہے اب اگر ہم بات کریں کہ ہاں سے ہم یہ رکم ادا کر سکتے ہیں ہماری نظر جاتی ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی جانے سٹیٹ بینک کے پاس اپنے چودہ اشاریہ تیس رب ڈالر اور جبکہ کمرشل جو بینک سے ان کے پاس ساڑھے پانچ رب ڈالر جو کہ ہمارا بارہ عرب سے زائد ہوتا ہے اس کی رقم مہر صورت ہمارے پاس رہنی چاہیے وزارت خزانہ وزارت منصوبہ بندی پرائم سٹر ہاؤس چار سے زائد جلاس ہو چکے ہیں سٹیٹ ڈی وال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کرز حاصل کیا جائے کہ کچھ ساخ عزت بھی بچ جائے اور اس کرز کی ادائیگی بھی ہو جائے اور انٹرسٹنگ بات آئندہ دو مالی سالوں کے دوران ہم نے مزید ہمیں آئندہ دو مالی سالوں میں بھی واپس کرنا ہوگا مشکل صورتحالہ ایکانومی بہتر نہ ہوئی تو پھر کرز اور لے کر آپ کو اس کرز کو واپس کرنا پڑے گا راو سب یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے لیکن جس حساب سے کرزیں ہیں اور آپ جو عالمی بینک ہیں وہ مانگ رہے ہیں تو کہیں یہ ادھار حکومت کے لیے کینچی نہ بن جائے کینچی بنا ہوا ہے اس کے اتنا سیریس سیچویشن ہے کسی کو احساس ہی نہیں اس بات کا اور اوپر سے بڑھ کے لگائے جا رہے ہیں کبھی جی ٹونٹی میں ہم شامل ہو جائیں گے کبھی ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اب وہ جی ڈی پی گروہ پہ بھٹیزہ میرا ہے کہتے ہیں کہ آپ اگری نہیں کرتے اب آپ کی آبادی ہوگی اکیس کروڑ ٹھیک ہے جی اب آپ بتائیں مجھے جی ڈی پی آپ کی کہاں پہ کھڑی ہے شفٹی سیون پرسنٹ انکریز ہو گیا وہ جی ڈی پی میں شامل کرنا آبادی کو اس کے بعد ایک فائدہ ہوا ہے اس کا یہ کرس کی آپ بات کر رہے ہیں بڑی انٹرسنگ کسی دوست نے کہا اس نے کہا کہ پر بندے پہ جو کرس تھا وہ سوالاق سے کم ہو گئے پچانوی آزار ہو گئے کیونکہ آبادی کس کروڑ ہو گئی ہے تو یہ ایک فائدہ ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے مزاک کی بات نہیں ہے لیکن کیا کریں اس کا کیا حال ہو سکتا ہے بات یہ جب تک آپ اپنی آمد ذرائع آمدن نہیں بڑھائیں گے اپنے ریسورسز بہتر نہیں کریں گے اور وہ لیکجز جو کرپشن جس کی بار بار ہم بات کرتے ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا کرز لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسے اللے تللے کرنی ہے یا آپ نے کوئی یاشی کرنی ہے اس کے آپ کو شوق کرز لینے کا چلو دیر ہے کوئی تو لے لو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ہوتا یہ بڑائی طور پر کہ آپ ایسی چیزوں کیلئے کرز لیتے ہیں جس کو آپ ایمیجیٹلی آپ کے پاس سال دو سال میں جو کام کرنا ہے اس کے لئے فرمی طور پر آپ کا رقم موجود نہیں ہے آپ کرز لے لیتے ہیں آپ نے رسورسز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ دو سال کے لئے ہم کرز لے رہے ہیں اگلے چار سال میں ہم ادا کر دیں گے یہاں پر تو ایسی کو صورتحال ہی نہیں ہے یہاں پر آپ کا فارن ایکشنز زرز کام ہوگا ہے کرز لے لو آپ کے بجلی کے کوئی مسئلہ آ رہا ہے گردشی کرزہ پی کرنا کرز لے لو انٹرنر باروئنگ کر لو ایکسٹرنر باروئنگ کر لو اس قسم کی چیزیں لے لے کہ ہم وہ شیر یاد آ رہا ہے مجھے پہلے بھی ایک دفعہ کوٹ میں نے کیا تھا کہ کرز کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ہے ایک دن تو اگر اس طرح خوش ہونا ہے ہم نے کرز لے لے کے تو پھر ٹھیک ہے راو سب آخری خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ لڈو اسٹار آج کل ایک فوبیا بن چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بالخصوص وہ لوگ جن کے اکاؤنٹس فیس بک پر ہیں اور پھر لڈو اسٹار کے کامپیٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں آپ سائن ان ہوتے ہیں اپنے موبائل فان سے اور دوسری جانے پتہ نہیں کون کہاں ہے آپ اس کے ساتھ گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن اب خبر یہ ہے کہ لڈو اسٹار کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے اور ڈیٹا وار پوری دنیا میں جس کو لے کے سٹڈیز ہو رہی ہیں ساری دنیا کی بڑی طاقتیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں اس لئے کی اور بھی بہت سی کڑھی ہیں اپنے پروگرام میں ہم ان سے بھی پردہ اٹھائیں گے لیکن راو سب یہ لڈو اسٹار کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ صرف لڈو اسٹار ہی نہیں ہے جب سے یہ ٹکنالوجی آئی ہے سمارٹ فونز آگئے سمارٹ ٹی ویز آگئے اور سیٹلائیٹس مونیٹرنگ آپ کی آگئی تو اب یہ کہلے کہ آپ وہ گلوبل ویلیج دنیا بن گئی ہے لیکن اس طرح نتکی تو نہیں ہونی چاہتے کہ انٹروجن جس میں شروع ہو جائے کہ آپ ہر بندے کی پرائیویٹ لائیف اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس کے گھر کے حوالے سے ہر چیز کو آپ اس طرح اس کو واش کرنا شروع کر دے نو ڈاؤٹ اس کے ایڈوانٹیج اپنی جگہ پہ ہیں آپ وار اون ٹیرر لڈڈر ہیں اس پہ بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں چیزوں کے سارا آپ لوکیشن بھی کرتے ہیں جو جیو فینسنگ کا ہم بات کرتے ہیں جو فون کے ذریعے ہم کرتے ہیں اگر کوئی واردات ہوتی ہے ایڈوانٹیجز بھی اس کے بہت ہیں لیکن یہ جس قسم کا انٹروجن شروع ہو گیا ہے اور جس قسم کی وار کی طرف یہ جا رہی ہے بنائی طور پہ اس کا پھر نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہم اس طرح سے انٹروجن اس کو ایک سرٹن لیول تک ٹھیک ہے آپ کریں ضرور جو منٹرنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے جس قسم کی سیچویشن ہے انٹرنیشنل بھی اور لوکلی بھی لیکن اس کو اس طرح سے کہ لوگوں کی بالکل آپ کچھا چھٹھا قول کے رہنے کی کوشش کریں یا اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ نقصان دے ہوگی بٹی سب طرح پن کے قریب ایپس ہیں جو بتائی جاتی ہیں پاکستانی جن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ان ایپس کے ذریعے آپ کے موبائل فون میں آپ کی گیلوری میں آپ کی میموری میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک ڈیٹا سنٹر کے پاس پونتا ہے ڈیٹا بیس جو ہیں موسٹلی امریکہ میں ہیں یا کئی اور ممالک میں کام کر رہے ہیں کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کہیں بڑی جنگ ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگی دیکھئے ایک انسانی نفسیات ہے اور یہ ماہرین نفسیات بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کسی بھی انسانی تلچسپی کے انصر کو آپ اتنی ہائٹ پر لے جائیں کہ وہ کسی چیز کیوں بغیر پر رہنا سکے تو الٹی میٹلی پھر اس کو آپ جتنے بھی اس کے اگر آپ اس کے کونسی کینسیز بتائیں تو اس کو ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا اور مختلف گیمز اور یہ ایپس ہیں کوئی بھی ایسی گیمز اور اپلیکیشن نہیں ہے جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے کونٹیکٹس آپ کی پکچرز آپ کے موبائل فون کا آڈیو آپ کا ویڈیو ہر چیز تک آپ کو ایکسیس ہو جاتی ہے اور یہ دنیا کے تمام ممالک جنہوں نے اتنے اربو ڈالرز کا یہ سیٹ اپ بنایا اور آپ کو فری سرویسز دے رہے ہیں فری اپلیکیشنز دے رہے ہیں فری فیس بک یوٹیوب کی فری سرویس دے رہے ہیں تو آلٹیمیٹلی ان کے اپنے موٹیز ان کے اپنے اپجیکٹیز ضرور ہیں لیکن یہاں پر جو اس کے ہم گیم کی بات کریں کچھ ایسی گیمز جو بھارت کے اندر بھارت نے متعارف کرائی اور ان کے سرور وہاں پر موجود ہیں وہ ان چیزوں کنٹرول کرتے ہیں اور بھارت کے ساتھ ہمارے جس قسم کی ہمارے تعلقات ہیں اور جس قسم کے ہمارے اندرونی معاملات کے اندر وہ دہشتگردی کاروائیوں کے اندر انوالڈ رہتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کین رہنے کی ضرورت ہے اس پر توجہ اور خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ایسی سسٹم موجود ہے کہ آپ کچھ ایسی اپلیکیشن یہ گیمز کو پروہبیٹڈ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں عوام کو انفارم کر سکتے ہیں اور پی ٹی اے اپنے ہمارے جو انٹرنیٹ پروائیڈرز ہیں ان کے ذریعے کچھ گیمز کی جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سلامتی کے لیے وہ خطرات کا باعث بن سکتے ہیں ہم انہیں بلوگ کروا سکتے ہیں ایسی گیمز کو مونیٹنگ کرنی چاہیے ان کا انیلیسیز ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی انفارم کرنے کے ساتھ ضرورت پیش ہے تو انہیں بلوگ کر دینا چاہیے پاکستان کے اندر کیونکہ استعمال نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ سوہل اکبال بٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی لیکن یہ لڈو اسٹار کے معاملے کو لے کر ذرا عوام کو بھی احتیاط برتنی چاہیے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی پرائیویسی اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر ہو اور یہ سوفٹویرز بہت بڑا جھانسہ ہیں اور اس جھانسے سے بچنے کے لیے بہت لازمی ہے کہ ہم احتیاط برتے ہیں اور اپنا اور اپنے ایرگرد جو دیگر لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور یہی ہم بھی ویکنڈ پر آپ سے کہیں گے دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا یہ ویکنڈ بہت اچھا گزرے گا پیر کو آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ